اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آئی ٹی زون انفورمیشن سٹوڈنٹس آج ہم چند جنر نالج کے کسٹن پر بات کریں گے جس طرح ہم نے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر دس ایم سی کیوز جو ہیں وہ جنر نالج کے بڑھا کریں گے اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے جب بھی ہم کسی جور گورمنٹ جوب کے لیے اپلائی کرتے ہیں دن انٹرویو میں گورمنٹ کے ٹیسٹ میں ہمیں بہت زیادہ جنر نالج کوسٹن کا سامنک کرنا پڑتا ہے اگر ہم تھوڑے تھوڑے کر کے نہیں کرتے تو ہمیں کافی زیادہ مشکت اٹھانی پڑتی ہے تو لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دس ایم سی کیوز ہم روزانہ کی بنیاد پر کیا کریں گے تو آئیے پہلے کوسٹن کی طرف مو کرتے ہیں پاکستان میں پہلا ایٹمی بجلی گھر کہاں قائم کیا گیا تھا تو سٹوڈنٹس پاکستان میں پہلا ایٹمی بجلی گھر کراچی میں قائم کیا گیا تھا دوسرے نمبر پر کوسٹن آتا ہے بابائے اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے مولوی عبدالحق صاحب کو بابائے اردو کہا جاتا ہے پاکستان کے پہلے صدر کون تھے سکندر میرزا پاکستان کے پہلے صدر تھے ڈیورنڈ لائن کی لمبائی کتنی ہے ڈیورنڈ لائن کی لمبائی دو ہزار چار سو تیس کلو میٹر ہے کیٹو کی انچائی کتنی ہے پانچویں نمبر پر کوسٹن ہمارے پاس آرہا ہے کیٹو کی انچائی کتنی ہے تو کیٹو کی انچائی اٹھائیس ہزار دو سو ایکامن فٹ کیٹو کی انچائی ہے تو چھٹے نمبر پر ہمارے پاس قوشن آتا ہے سہراج چولستان بہاولپور میں واقع ہے مقامی طور پر سہراج چولستان کو کیا کہا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس مقامی طور پر سہراج چولستان کو روحی کہتی ہیں ساتھے نمبر پر قوشن آتا ہے ترج میر پہاڑ کہاں واقع ہے ترج میر پہاڑ جترال میں واقع ہے پی آئی اے کا پرانا نام کیا تھا پی آئی اے کا پرانا نام اورینٹ ائر وینر ہے مسلم لیگ کے ہیڈ کوارٹر کون سا تھا یا کہاں موجود تھا مسلم لیگ کے ہیڈ کوارٹر لکھنو ہے مسلم لیگ کے ہیڈ کوارٹر لکھنو ہے سٹوڈنٹس اب تک پاکستانی آئین میں کتنی ترمیم کی گئی ہیں ترمیم سے مراد تبدیلیاں کتنی کی گئی ہیں سٹوڈنٹس اب تک پاکستانی آئین میں 26 ترمیم کی گئی ہیں گلگت بلتستان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ کیا ہے تو سیاحت جو ہے یہ ان کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ ہے تو سٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے آج کی ایم سی کیوز آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسائند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھانکیو سٹوڈنٹس